نمشکر دوستو آج کورونا مہاماری کے بارے میں اروند کجری والجی نے جو کہا ہے اس کی چرچہ ہوگی دلی میں لگاتار کورونا وائرس مہاماری کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ماملے آج بائیس ہجار کی آس پاس آنے کا انمان ہے دلی میں سرکار کی آؤس سے ویکنڈ کرفیو لگایا گیا ہے حالانکہ اس بات کی بھی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ اگر اسی طرح سے ماملے بڑھتے رہے تو کہیں نہ کہیں راستری رازدھانی میں ایک بار پھر سے لوگ ڈاؤن کی ستیب بن سکتی ہے اسی کو لے کر آج دلی کے مکہ منتری اروند کجری والج سے سوال کیا گیا اور اروند جی نے صاف طور پر کہا کہ دلی میں لوگ ڈاؤن لاغو کرنے کی فیلحال سرکار کی کوئی یوجنہ نہیں ہے اروند کجری والج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایسی کوئی یوجنہ نہیں ہے یدی لوگ ماسک پہننا جاری رکھیں تو ہم ایسا نہیں کریں گے کجری والج نے آگے کہا کہ دلی میں چوبیس گھنٹے کے دوران کوویڈ کے بائیس ہجار ماملے درج ہونے کی آسنگ کا ہے اور ہمارا پریاس نیونتم پابندیاں لگانے کا ہے تاکہ آجیوی کا پربھاوت نہ ہو انہوں نے کہا کہ کل ڈی ڈی ایم اے کی دوبارہ میٹنگ ہے اس میٹنگ میں ہم وشیشکیوں کے ساتھ پھر سے استھیتی کا جائزہ لیں گے کہ آر کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے